دوستو میں اب جس شاعر کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں میں دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اس شاعر کے حوالے سے مرزا صدی اللہ خان غالب نے کہا تھا کہ میر تکی میر کی زبان میں جو وارف بروانی ہے شاعری میں جو زبان و بیان ہے وہ میر کے بعد میرے پاس آنا تھا لیکن داگ دیلوی کے پاس چلا گیا چونکہ میر کے پاس جو زبان تھی وہ آئے بزن میں اتنا تو میر نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ایسی زبان کے شعر غالب خود اعتراف کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایسی زبان کے شعر میر کے بعد اگر کسی نے کہا تو داگ دیلوی نے کہا یہ حقیقت بھی ہے کیونکہ داگ کہتے ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام کے دل کو تھاما ان کا دامن تھام کے ایسی زبان کے جو شعر ہوتے ہیں جو بہت آسانی سے دل میں اتر جائیں اور ایسا لگے کہ شاعر نے کوئی کمال کیا ہے ایسی شاعری اس وقت پوری دنیا میں بہت کم جگہوں پر پائی جاتی ہے بہت مختصر شوراک یہاں پائی جاتی ہے اس لیے کہ زبان و بیان پر اگر حاصل ہونے کے لیے بہت لمبا وقت درکار ہوتا ہے بہت ساری عدبی اور فنی معلومات کا ذکیرہ انسان کے اندر ہونا چاہیے تب کہیں جا کر وہ ایسے شعر کہہ سکتا ہے کہ جو سننے والا طلب جائے مچل جائے ایسی ہی شاعری کرنے والے ایک شاعر جو راجعپور سے تشریف لائے ہیں شاید اس سے قبل بھی آپ کیا سامنا ان سے ہوا ہو لیکن اس مرتبہ وہ آپ کی محبتوں کی عدالت میں آنے والے ہیں تو ان کے ہاں جو زبان کے شعر پائے جاتے ہیں میں زبان کے شعر کہہ رہا ہوں آپ ان کے ایک ایک شعر پر غور کر سکتے ہیں کہ کتنی نفاست سے مزین ہوتی ہے ان کی شاعری میں انہیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں ان مصروں کے ساتھ وہ جب کبھی مجھے تنہا دکھائی دیتا ہے کسی کی یاد میں کھویا دکھائی دیتا ہے وہ جب کبھی مجھے تنہا دکھائی دیتا ہے کسی کی یاد میں کھویا دکھائی دیتا ہے یہ شہرتوں کے اجالے عجیب ہوتے ہیں دیئے کو چاند بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے یہ شہرتوں کے اجالے عجیب ہوتے ہیں دیئے کو چاند بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے یہ میرا شیر نہیں ہے کسی کا آسو ہے یہ میرا شیر نہیں ہے کسی کا آسو ہے جو میرے نام سے لکھا دکھائی دیتا ہے اور یہ آخری شیر وسیم راجو پوری صاحب کے لیے پڑھ رہا ہوں ایک ایک سکس میری آواز میں آواز ملا کر ان کا استقبال کرے ایک بہت اچھا شاعر آپ کی سماعتوں سے ٹکرانے جا رہا ہے وہ جب کبھی مجھے تنہا دکھائی دیتا ہے کسی کی یاد میں کھویا دکھائی دیتا ہے یہ شہرتوں کے اجالے عجیب ہوتے ہیں دیئے کو چاند بھی چھوٹا دکھائی دیتا ہے یہ میرا شیر نہیں ہے کسی کا آسو ہے جو میرے نام سے لکھا دکھائی دیتا ہے جو میرے نام سے لکھا دکھائی دیتا ہے میری طرف بھی تو دیکھو اے دیکھنے والو میری طرف بھی تو دیکھو اے دیکھنے والو کبھی کبھی یہ ستارہ دکھائی دیتا ہے زوردار تعلیوں سے استقبال گئے محترم رسیم راجو پوری آپ کی سماعت ہو گیا بہت خوبصورت مشاعرہ اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہمارے چھوٹے بھائی شاہد انجم صاحب بہت خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے جہاں جہاں بھی کوئی اچھا شیر اچھا کوئی مصرہ یا کوئی لفظ بھی آ جاتا ہے تو آپ حضرات اپنی دعاوں سے محبتوں سے نوازتے ہیں میں بھی اسی امید کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں بس یہ ارد کرنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص کا جیسے بات کرنے کا اپنا ایک رنگ ایک ڈھنگ ہوتا ہے اسی طرح شائروں کا بھی اپنا اپنا رنگ ہوتا ہے تو میرا بھی اپنا ہلکا سا کلر ہے میں شوق کے لیے اپنے شائری کرتا ہوں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اجازت جی جی ہے نائٹ آج کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے یہ زمانہ بڑا شاطر ہے نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے اور آج کر جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو پہلے عورت کوئی ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے ہی ہی بہ 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 ہرے زندہ بہ ہرے کیا کہنے میں وسیم صاحبہ بہ 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 شوریہ حاضر کرتا ہوں کہ یہ زمانہ بڑا شاطر ہے ہرے کیا کہنے وسیم صاحبہ نظر دیکھ نہ لے میری آنکھوں میں محبت کا اثر دیکھ نہ لے اور آج کر جسم دکھانے کا چلن ہے ہر سو پہلے عورت کو یہ ڈر تھا کوئی سر دیکھ نہ لے سر دیکھ نہ لے اور یہ مطلعہ اشیر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ شومتی تائی صاحبہ یہاں تشریف رکھتی ہیں ان کی دعائیں بھی تمام شورہ کو مل لئی ہیں مجھے بھی ملی جیسے میں نے پیش کیا ہمارے جناب ساجد سیٹ صاحب ہمارے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں کیا بھا میں ایک مطلعہ ایک شیر آپ کی خدمت میں اعز کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ابھی واحد بھائی ہمارے یہاں تشریف رکھتے ہیں انہیں آپ کو سننا ہے بہت اچھی اور بڑی شاعری سننا ہے تو تھوڑا سا مشاعرے کا ماحول بنا دیں اعز کرتا ہوں کہ دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا کیا بات ہے دل سمجھ کر جسے چاہا وہی پتھر نکلا ساری دنیا سے جدہ میرا مقدر نکلا اور لا غربت تہیر کردار کا سودا نہ کیا گھر سے نکلا تو سودا سر کو اٹھا کر نکلا کیا باز ہے بابا بابا کردار کا سودا نہ کیا گھر سے نکلا شیر پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک آسو جو تیری پلک پر رکھا ہے گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پر رکھا ہے کیا بات ہے شیر پیش کرتا ہوں گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پر رکھا ہے اب میں شیر پیش کر رہا ہوں میں نے کہوں گا کہ شیر میں نے کس کے لیے کہا آپ خود پہنچیں گے کہ وہ ایک آسو جو تیری پلک پر رکھا ہے گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پر رکھا ہے تو چاہتا تو دلوں میں بھی سب کے رہتا مگر تو چاہتا تو دلوں میں بھی سب کے رہتا مگر تیری زبان نے تجھ کو سڑک پر رکھا کیا بات ہے زندہ بات ہے بہ 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 دیکھ تو ان نصروں پر تو زور دار تعلیم ہوز ہے اس طرح افضائی ہونی چاہیئے بہت کیا کہنے بھئی ہمارے ساجد سیر صاحب گلائے عقیدت پیس کرنا ہے بہ 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 کیا کہنے بھئی بہت شکریہ کیا کہنے بھئی جی میں آذر کرتا ہوں جی بھئی آذر کرتا ہوں بہ 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 وہ ایک آنسو جو تیری پلک پر رکھا ہے بہ 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 گمان ہوتا ہے ذرہ فلک پر رکھا ہے کیا بات تو چاہتا تو دلوں میں بھی سب کے رہتا مگر تیری زبان نے تجھ کو سڑک پر رکھا ہے کیا بات اور یہ مطلعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں آذر کرتا ہوں کہ میری دعاوں میں میری دعاوں میں میری دعاوں میں جو ہے وہ سب اثر جاتا میری دعاوں میں جو ہے وہ سب اثر جاتا حرام رزق گلے سے اگر اتر جاتا کیا بات ہے کیا بات ہے عصیnn بھائی واہ 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 میری دعاوں میں تعلیہ بچا کر رکھیں شیئر کے لیے کہ میری دعاوں میں جو ہے وہ سب اثر جاتا حرام رزق گلے سے اگر اتر جاتا وہ آس تین میں خنجر چھپا کے آیا تھا میں اس کا ہاتھ نہ کٹوں تو میرا سر جاتا کیا بات ہے لازلہ با 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 تین میں خنجر چھپا کے آیا تھا میں اس کا ہاتھ نہ کاٹوں تو میرا سر جاتا اور یہ میرے آبا اجداد کی وراثت ہے یہ میرے آبا اجداد کی وراثت ہے زبان دے کے بھلا کس طرح مکڑ جاتا یہ میرے آبا اجداد کی وراثت ہے زبان دے کے بھلا کس طرح مکڑ جاتا شیر پیش کرتا ہوں ایک نظم کا حکم ہے مجھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا وقت بہت کم ہے تیزی سے میں چاہتا ہوں کہ بہت سال کے بعد میں میری حاضری ہوئی ہے تو میں کچھ نئے شیر آپ کو سنا دوں آج کرتا ہوں کہ شجر والے ہیں ہمی نسل و نصب کے ہم ہیں اگر شیر اچھا لگے اور دل کو لگے تو جہاں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں تمام لوگ تعلیوں سے دعاوں سے وہوا سے میرا حوصلہ بڑھائیں آج کرتا ہوں کہ شجر والے ہیں ہمی نسل و نصب کے ہم ہیں شجر والے ہیں ہمی نسل و نصب کے ہم ہیں تم سیاست کے کھلاری ہو عدب کے ہم ہیں شجر والے ہیں ہمی ہمی نسل و نصب کے ہم ہیں تم سیاست کے کھلاری ہو عدب کے ہم ہیں اور سب کو اپناو بنو زہن کے اکبر تم بھی تم تو اپنوں کے طرف دار ہو سب کے ہم ہیں کیا بات ہے باو سب کو اپناو بنو زہن کے اکبر تم بھی تم تو اپنوں کے طرف دار ہو سب کے ہم ہیں ہم نے ہر شخص کا رکھا ہے برابر کا خیال ہم نے ہر شخص کا رکھا ہے برابر کا خیال اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں غضب کے ہم ہیں ہر شخص کا رکھا ہے برابر کا خیال اس لئے ہم یہ سمجھتے ہیں غضب کے ہم ہیں میرے بزرگ بھی یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں میں ایک شیر ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں آز کرتا ہوں دعائیں چاہتا ہوں اگر آپ پسند آئے تو نواز دیجئے گا ورنہ میرا شیر اپنے ساتھ لے جائے پڑھائی چھوڑ دوں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں اپنی اور خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں میں ٹانگیں باندھ لوں اپنی کیا بات ہے باپ باپ کیا کہنے بھئی باپ 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 زندہ بات کیا کہنے بھئی اس شیر پہ بھرپور داد ملنی چاہیے دی بھرپور داد کوئی بات نہیں باز کرتا ہوں کہ پڑھائی چھوڑ دوں اپنی کتابیں باندھ لوں اپنی پروں کو کاٹ ہی ڈالوں اڑانے باندھ لوں اپنی خیال آتا ہے کمزوری میں چلتے دیکھ کر اکثر اب اپنے باپ کی ٹانگوں میں ٹانگیں باندھ لوں اپنی اور نظم سے پہلے یہ چار مصرے آج کرتا ہوں کہ مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو کیا بات ہے مل جائے گا ثواب ضرورت بھی ہوگی پر جو ریٹ مانگتے ہیں انہیں دے دیا کرو اور سامان بیشتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے شہر کے بعد سامان بیشتے ہیں ضرورت کا جو بزرگ ان سے بھی جان بوجھ کے کچھ لے لیا کرو اور وہ نظم آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں بڑی مختصر سی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے صبر دل کے بڑے نزدیک سے میں نے وہ نظم کہی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ خاموشی سے میری نظم سن لیں میری نظم آپ تک پہنچ جائے آج کرتا ہوں ایک دن غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹھا کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے کب تلک دنیاں ایسے کاتیں گے عید پر بھی پرانے کپڑے تھے سب مجھے دیکھ دیکھ ہستے تھے سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑاتے ہیں کب تلک ہم سہیں گے ظلم و ستم کب کرے گا وہ ہم پہ رحم و کرم سن کے والد کے عشق بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں اس خدا کو تو مانتا ہے تو امتحان کیا ہے جانتا ہے تو پہلے مشکل ورال لیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے انتحانے جو پاس ہوتا ہے کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات زندہ بات کیا بات ہے بھائی وثیم بھائی مدھا رہا ہے بھائی 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 یہ میں پیش کرتا ہوں بہت شکریہ آج کرتا ہوں کہ ایک دنے غریب کا بیٹا اپنے والد سے پوچھے بیٹا کب تلک ایک روٹی بانٹیں گے کب تلک دنیاں ایسے کٹیں گے عید پر بھی پرانے کپڑے تھے سب مجھے دیکھ دیکھ ہستے تھے سنگ بچے نہیں کھلاتے ہیں کہہ کے مفلس مجھے چڑھاتے ہیں کب تلک ہم سہیں گے دلم و ستم کب کرے گا وہ ہم پر رحم و کرم سن کے والد کے عشق بہنے لگے اور بیٹے سے اپنے کہنے لگے وقت مانا ہمارے ساتھ نہیں فکر کی بھی تو کوئی بات نہیں اس خدا کو تو مانتا ہے تو امتحان کیا ہے جانتا ہے تو پہلے مشکل مڈال لیتا ہے پھر خدا امتحان لیتا ہے وہی بندہ کو خاص ہوتا ہے امتحان میں جو پاس ہوتا ہے کیا بات سبر کو اختیار کر بیٹا اس غریبی سے پیار کر بیٹا سبر کیا شہ ہے میں بتاتا ہوں داستہ سبر کی سناتا ہوں میرے آقا بتا گئے سب کو راہ جنت دکھا گئے سب کو یاد رکھنا یہی حقیقت ہے سبر کرنا بڑی عبادت ہے جن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ اور اپنے باندھ کر پتھر سبر سارے صحابیوں نے کیا کربلا میں حسینیوں نے کیا ہسنے والوں کو تو بتا دینا داستہ سبر کی سنا دینا اور کہنا کہ حق میں مرتے ہیں ہم حسینی ہیں سبر کرتے ہیں کیا بات ہے بہ 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 سبحان اللہ وی سبحان اللہ بہ 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 شکریہ بہ شکریہ بہ 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 پیش کرتا ہوں کہ وہی بندہ تو خاص ہوتا ہے امتحا میں جو پاس ہوتا ہے سبر کو اختیار کر بیٹا اس غریبی سے پیار کر بیٹا سبر کیا شہ ہے میں بتاتا ہوں داستہ سبر کی سناتا ہوں میرے آقا بتا گئے سب کو راہ جنت دکھا گئے سب کو یاد رکھنا یہی حقیقت ہے سبر کرنا بڑی عبادت ہے دن گزارے ہیں آپ نے اکثر پیٹ پر اپنے باندھ کر پتھر سبر سارے صحابیوں نے کیا کربلا میں حسینیوں نے کیا ہسنے والوں کو تو بتا دینا داستہ سبر کی سنا دینا اور کہنا کہ حق میں مرتے ہیں ہم حسینی ہیں سبر کرتے ہیں سن کے والد کی بات وہ بولا سبر دے مجھ کو اے میرے مولا شکر ہر پل ادا کروں گا میں اب نہ ہرگز گلا کروں گا میں مفلسی سے ہی آؤ پیار کریں کیوں نہ ہم سبر اختیار کریں کیوں نہ ہم سبر اختیار کریں سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت موربالتوش